موسیقی کو کوئی بھی میرے نام سے اس کو سمجھ لیجئے گا یہ فراڈیا اور جھوٹا اور خبیص انسان بیٹھا ہوا ہے کوئی انسٹراغرام ہو کوئی لنکٹین ہو کوئی میسنجر ہو کوئی بھی ہو ٹک ٹاک ہو اس پہ نہ جائیے گا صرف یہ یوٹیوب چینل دیکھئے گا اس کو لوگوں کو بتایا کریں اور میں اے آر وائی ڈیجیٹل پہ اپنا شو کرتا ہوں ہفتے اتوار کو اس کے علاوہ میرا ایک ہی جگہ آفیس ہے وہ نیچے ٹکر بھی چل لائے پی سی ہوتل ہوتل پل ک کارانچی میں مہا کا نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں کوٹ کے ساتھ زیرو ٹو ون تھری فائی سکس ایٹ ٹبل فائی زیرو ون دوسرا نمبر ہے زیرو ٹو ون تھری فائی سکس ایٹ فائی زیرو ٹو ون رمضانوں میں رات کے ساڑھے آٹھ سے گیارہ بجے کے درمیان آپ میرے اسسٹرنٹ سے پر پرائیوٹ اور کمرشل کنسلٹیشن اپائنمنٹ لے سکتے ہیں رمضانوں میں یہ ٹائم ہوتا ہے بیٹھتا میں کم ہو لیکن میرا آفیس کھلا ہوتا ہے ساڑھے آ آٹھ سے گیارہ اس کے علاوہ جو بیرون مرد سے مجھے کال کرے ان سے درخاص ہے کہ جب آپ کال کرے تو میں اسسٹرنٹ کو کہیں ہمائیوں صاحب کو ویڈیو پر دکھا دیجئے تاکہ آپ کو بھی اتمنان ہو جائے اور مجھے بھی اور جس لوکل کو بھی شک ہو وہ بھی یہی چیز کہہ سکتا ہے تو یہ ضروری بات تھی اس کو براہ مہربانی سن لیا کریں اور آگے بتا دیا کریں تو اب میں چلتا ہوں اپنی اصل ویڈیو ویکلی ہورسکوپ کی جانی خواتین ازار یہ ہے ویکلی ہورسکوپ پچیس مارچ دو ہزار چوبیس سے لے کے اکتیس مارچ دو ہزار چوبیس تک یہ ہفتہ کیسا ہو سکتا ہے اس میں میں یہ کہوں گا کہ نمبر ون برج حمل ایریز والوں کے لیے ایریز والوں کو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں آپ نے اپنی صحت کا خاص ریال رکھتا ہے آپ نے کوئی ایڈوینچر نہیں کرنا آپ نے اسپورٹس ایکٹیوٹی یہ وہ جو وارٹر اسپورٹس ہے اس میں بھی بہت اتیاد کرنی ہے فائننچلی بہتری رہے گی لیکن کام آپ کے تھوڑے سے جو چلنا ہے ان میں وقتی طور پر ایک اٹکاؤ آ سکتا ہے لیکن ایونچلی وہ کام ہو جائیں گے اب مثال کے طور پر اگر آپ کا ٹرانسفر یا پوسٹنگ ہو نہیں تھی وہ ہوگی جیسا آپ کو لگ رہا ابھی ہو رہی ہے دو تین دن میں لیکن وہ ڈیلے ہو جائے گی وہ پھر آگے چل کے ہو جائے گی اس میں اٹکا آ سکتا ہے ہاں کوئی فائننچل اچانک ڈیزائر پوری ہو سکتی ہے ایک چیز کا اور خیال لکھی گا کہ کسی گورنمنٹ آفیشل کے ساتھ آپ کا خامہ خان کا کوئی ڈسپیوٹ نہ ہو جائے یا گورنمنٹ سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو اس کی جو میں نے مائنر شکل یہ دیکھی نا کہ بعض دفعہ بل ایسے آ جاتے ہیں فیک بل آ جاتے ہیں جو یا ایکسیس بل آ جاتے ہیں پھر آپ کو اداروں میں حکومتی اداروں کو اپروچ کرنا پڑتا ہے یہ مسئلے یعنی ایکسپینڈیچر بھی ہوں گے لیکن انکم بہت سارے برجوں سے آپ کافی بہتر ہیں اس کے علاوہ آپ کا اس وقت دوسروں پہ بھروسہ نہ کریے گا جو ایک چیٹ کا یوگ بناو ہے نا اس پہ بڑا خیال لگنا ہے آپ کو کوئی بھی سائن کرتے وقت کوئی ڈیل کرتے وقت آپ نے اللہ کے بھروسے پر اور اپنے تمام بشری اور قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وہ چیزوں کو کرنا ہے اس کے علاوہ تھوڑا سا آپ کو بچوں کی ایڈیوکیشن کے حوالے سے پرابلم آ سکتا ہے ہاں اگر آپ سفر کرنا چاہ رہے ہیں خاص طور پر ریلیجیس سفر عمرہ زیارات ان کے ہونے کے امکان ہیں یا ان کی پلاننگ ہو سکتی غیر مسلم اپنے حساب سے دیکھ لیں تھوڑا سا آپ کو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ لیٹیگیشن میں جا رہے ہیں یا کوئی قانونی کام قانونی کاروائی کسی کے خلاف کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں ذرا احتیاط کیجئے فائننچلی چیزیں بہتر ہو جائیں گی آپ کو اپنے جوڑوں ہڈیوں اس کا خیال لکھنا اور کھانے پینے میں احتیاط کرنی ہے تو یہ تھا ہمارا پہلا برج برج حمل دوسرا برج ہمارا برج سور یعنی ٹورس ٹورس والوں کو یہ کہوں گا کہ دیکھیں جی آپ کو کوئی یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کا کیا بولیں اس کو اگر کوئی کسی نمبر دو آدمی یا کسی معاشرے کی ایسی شخصیت جس کو قبول عام نہیں ہوتا یعنی ان کے کام یا ان کے پیشے ایسے ہوتے ہیں یا پروفیشن ایسے ہوتے ہیں جو کہ اخلاقی طور پر اچھے زمرے میں نہیں آتے ان لوگوں سے فائدہ ہونے کا آپ کوئی امکان ہے ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اپنے سے بڑی عمر کا انسان جس سے آپ اپنے لئے کوئی کام کاوہ ہو یا آپ نے کوئی امید وابستہ کی گئے ویسے تو امید صرف میرے رب سے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں اور اللہ تعالیٰ میرے پنچن پاک کے سب کے کرم کرنے والا ہے وہ پوری ہونے کے امکان ہیں آپ کے تھوڑی سی ایک چیز کا میں آپ کو ٹورس والوں کو کہوں گا اپنے جذبات پر ویسے بھی رمضان ہے درہ کنٹرول کیجئے گا ورنہ تھوڑا سا خامہ خام کی بدنامی یا کوئی سکینڈل آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے بیسے چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی اور کوئی آپ کا ایسا بھی کام ہو سکتا ہے جو کہ بہت عرصے سے آپ کے لئے اُلٹ بات کہہ رہا ہوں بہت عرصے سے اٹکا باؤ اور رکا باؤ اور اچانک وہ کام ہو جائے اس بات کے بھی قوی امکان ہیں اور آپ کو تھوڑا سا اپنی آئیس کا آئی ویجن کا خیال لکھ رہے ہیں تھوڑا سا آپ کو اللہ آپ کا بھلا کرے جب اگر آپ گاڑی خرید رہے ہیں یا گاڑی کی تبدیلی کر رہے ہیں یا پراپرٹی خرید رہے ہیں یا پراپرٹی بیچ رہے ہیں دونوں صورتوں میں آپ نے اس کی خانونی موشہ گافیوں جو ہیں وہ دیکھنی ہیں کوئی لکو ناز اس میں نہ ہو پیپرز کو چیک کر لیجے گا یہ بھی ہو سکتا ہے آپ نے کوئی جہداد یا گاڑی خریدی اور بات میں اس میں کوئی اور دعوے دار نکل آئے تو اس کو ہر لحاظ سے جانچ لیجئے گا اس کی جانچ پڑپال کر لیجئے گا صحت کا تھوڑا سا آپ نے بھی خیال لکھنا ہے اور آپ نے اپنی صحت کا خیال لکھنا ہے تھروڈ کا سیور کا اس کے علاوہ آپ کو اسکن کا بھی خیال لکھنا چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ کو نفس کا پرابلم ہے آسابی نظام میں تو اس کا بھی خیال لکھئے آپ کے کچھ کانٹیکٹس نئے بن سکتے ہیں اگر آپ ایمپورٹ ایکسپورٹ کا کوئی کام کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کو کوئی اچھی نیوز اچھا فائدہ اچھا کانٹیکٹ اچھا آرڈر یہ ملنے کے امکان ہیں اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو کہا تھا ذرا معاشرے کی ناپسند دیدہ شخصیات سے فائدہ ہونے کا امکان یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن میں پھر بھی ایڈوائز کروں گا غلط کام کو اوائٹ کیجئے گا تو بہتر ہے اللہ تعالی جس کے حلال میں دے اور آپ کی گاڑی اور جائدات فائننچلی بھی چیزیں کافی اتر بہتر رہیں گے تیسرا برج برج جوزہ جیمنائی جیمنائی والوں کو کہوں گا کہ اگر آپ سفر کرنا چاہ رہے ہیں اور سفر اگر آپ کا سمندر پار ہے تو اس کے ہونے کے قبی امکان آتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی آپ کا بہت عرصہ سر پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہو ٹرابلنگ یا رکی بھی ہو وہ اچانک ہو جائے آپ کو تھوڑا سا عزت و بخار پہ اپنے خیال لگنا چاہیے ریپوٹیشن کے اوپر کوئی سمجھوتا نہ کیجئے گا اور نہ کوئی اس کو داؤں پہ لگنے دیجئے گا ونہ ذرا سا آپ کا کیریئر یا نوکری کے حوالے سے کوئی سکینڈل یا کوئی پرابلم ہو سکتا ہے ویسے اوورال تو اچھے پلانیٹ ہیں بچہ تو آپ کی ہو رہی ہے لیکن پھر بھی خیال لگی گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اچانک پیٹ اسٹمک آپ کا اپسٹ ہو جائے اچانک آپ کو تھوڑا سا ڈائجیشن کا غزہ کی ڈالی اور میدے کا اس کا پرابلم ہو جائے یہ خیال لگی گا اور ایک جو کہتے ہیں نا کہ بعض دفعہ الرجی آپ کی اگریویٹ ہو جائے اگر آپ کو کسی بھی قسم کی ڈسٹ کی ہو کسی چیز کی ہو وہ اگریویٹ ہو جاتی ہیں اس دور میں اس کے علاوہ آپ کو ایک چیز کا اور خیال لگنا چاہیے یہ جو گیس کی چیز ہیں جیسے سیلنڈر ہوتا ہے یا جس سے آپ کا تعلق ہو وہاں پہ وہ خواتین کام کرتے ہوئے اقیاط کریں پروپر اس کو بند رکھیں کہ جب کھولنا کوئی رسٹ نہ لیں اور سب سے اچھا تو یہ ہوتا ہے اللہ کا نام پڑھ کے آدمی کام شروع کرے تاکہ ہر لحاظ سے برکت ہی برکت ہو اس کے علاوہ بچوں کے حوالے سے کوئی رشتے کے حوالے سے ڈیویلپمنٹ ہو سکتی ہے اگر آپ کا کوئی جسے یہ کہلیں کوئی بس آپ کے کاموں میں رکاوٹ کر رہا تھا یا آپ کی چیز سائن نہیں کر رہا تھا تو ہو سکتا ہے اس ہفتے میں وہ ڈیویلپمنٹ ہو جائے اور وہ کر دے جو بہت عرصے سے آپ کی چیزیں رکھی بھی ہو یہ اچانک ٹرانسفر و پوسٹنگ بھی ہو جاتی ہے ایسے دور میں جیمنائی والوں کی پائننچلی چیزیں اچھی ہیں گاڑی چلاتے ہوئے احتیاط کیجئے گا کیونکہ ایسے دور میں گاڑی کے اوپر کوئی ڈینٹ لگ جانا یا کوئی اس کے اوپر سکریچز آ جانا ان چیزوں کا بڑا امکان دیتا ہے گاڑی ہو کسی گورنمنٹ کے انتظامی امور کے حوالے سے جیسے بیروکریٹ ہوتے ہیں جیسے پولیس والے ہوتے ہیں ان کو اپنے رپوٹیشن کا بڑا خیال لگنا ہے ونہ آپ کی رپوٹیشن کے اوپر اچانک اللہ نہ کرے کوئی پرابلم آ سکتا ہے اس کے بعد ہمارا چوتھا برج ہے برج سرطان یعنی کینسر کینسر والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو صحت دین صحت پھر صحت تین دفعہ کہہ رہا ہوں اس کا بہت خیال لکھی ہے اپنے کھانے پینے کی چیزوں کے معاملے میں احتیاط کیجئے اپنے پڑاسیوں کے ساتھ کوئی جھگڑا کوئی پھڑا نہ ہو جائے یہ خیال لکھیے گا یا اپنے بہن بھائی عزیز دوستو ان کے ساتھ کوئی غلط فیمی ڈیویلپ ہو جائے آپ کی یہ خیال لکھیے گا اور آپ کو سفر ہونے کے امکان تو بننا ہے لیکن اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو یہ برائے مہربانی درخواست کروں گا تمام تر چیکنگ کرنے کے بعد تمام لوازمات پورے کرنے کے بعد ڈاکومنٹ پورے کرنے کے بعد محض کسی کے بھروسے پر سفر نہ کریں بھروسہ اللہ کا لیکن اپنے قانونی تقاضوں کو پورا کریں اور اس دور میں اگر مثال دے رہا ہوں کوئی ائرپورٹ پہ آپ کو یہ کہ یہ چیز ہے یہ مٹھا یہ پلیز دے دیجئے یہ چیز جاننے والا بھی ہو تو بولے کہ بھائی میں یہ نہیں کر رہا سامنے میرے کھولیں سامنے اس کو ثبوت بنا کے اس کو پیک کرائیں اور اس کے بعد اس کے لے کے جائیں کیونکہ یہ وہ دور ہوتا ہے کہ جہاں پہ کوئی آپ کو غلط ذرا سی لا پروائی اور کوتائی کسی بڑی مسئیبت میں اور اگر آپ ایبروٹ کی اندر ہیں تو اس وقت کوئی غیر قانونی کام نہ کیجئے گا کوئی ایسی میں نے وہ کہتے ہیں نا معمولی سا ٹرافک سگنل بھی ٹوڑا تو آپ کے لیے وبال بن جائے گا یہ خیال لکھئے گا فائننچلی چیزیں بہتر رہیں گی سفر کے امکان ضرور بنیں گے مگر تمام احتیاط کے تقاضوں کو پورا کیجئے گا اس کے علاوہ آپ کو اللہ بھلا کرے ایک چیز کا اور خیال لکھئے گا ہاں جو آپ کے بھائی ہیں بڑے یہ دیکھئے گا ذہن میں رکھئے گا ان کے ساتھ کوئی اختلاف نہ ہو جائے اور کوئی جہداز زمین کے حوالے سے کوئی لٹیگیشن یا کوئی کانفلکٹ نہ پیدا ہو جائے اس کا خیال لکھنا ہے آپ نے یہ چیزوں کا اور فائننچل ڈیلنگ میں آپ نے ہر ایٹیات اور قانون کے تقاضوں پر پورا کرنا ہے آپ کو صحت کے معاملے میں ایک تو پیٹ تو میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں دوسرا میں کہوں گا اپنی ٹانگوں کا اپنے نچلے دھڑکا اور بلیٹ پریشر سے ریلیٹڈ چیزوں کا بہت کیا لکھئے گا اس کے بعد ہمارا پانچوہ برج ہے برج اصد لیو لیو والوں کو میں یہ کہوں گا اللہ آپ کا بھلا کرے آپ کو اپنے ازدواجی تعلقات کے اندر کوئی رسک نہیں لینا اگر کوئی ایک فریق تھوڑی سی زیادتی بھی کر رہا ہے تو آپ خاموشی اختیار کر لیں وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگی اور آپ کو اپنی صحت کے معاملے میں گاڑی چلاتے ہوئے احتیاط کرنا ہے چاہے بائیک ہو چاہے کار ہو ڈرائیونگ میں آپ نے احتیاط کے تقاضوں کو خاص طور پر پیش نظر رکھنا ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک جسے یہ کہتے نا اگر آپ نے فائننشل کسی کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ کی دیا تو اس میں بھی آپ نے بہت خیال لکھنا ہے اور یہ ذہن میں رکھئے گا کہ اگر اس وقت آپ نے ذرا سا سرا سبی کوئی لا پروائی یا کوتائی کی تو ہو سکتا ہے آپ کو خدا نہ کرے اللہ نہ کرے فائننشل نقصان پہنچ جائے سفر اگر کر رہے ہیں مذہب سے ریلیٹیڈ ہے تو سفر اگر مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو سبحان اللہ دوسرے سفر کو اگر تھوڑا بیوی کا بیوی شوہر کا اور اپنی فائننشل پارٹنرشپ کا بھی خیال لگی گا اور دیکھیں گا جو آپ پیپر سائن کر رہے ہیں آپ اگر ایمپورٹ ایکسپورٹ یا کلیرنگ فارورڈنگ ایجنٹ کا کام کر رہے ہیں تو آپ کو کہیں میس یوز تو نہیں کیا جارہا یا آپ کو استعمال تو نہیں کر رہا یہ خیال لگی گا سائن کرتے ہوئے اور بینکنگ میں بھی ڈیل کرتے ہوئے احتیاط کرنی ہے میں آپ کو چیز سمجھاؤ اس وقت اپنا موبائل لیپ ٹاوپ چیک بوک کسی کے انڈر نہ دیں کسی کو اتھارٹی نہ دیں ورنہ بعد میں آپ کیے گا اور یہ ضرور ہے لیو والوں کو اس وقت آپ عورت ہیں تو مرد مرد ہیں تو عورت وہ آپ کو جس کہنا چاہیے اپورچونیٹیز ہوت ملیں گی لیکن اللہ کا کرم بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا اور بہتر وہ یہ سب سے اچھا اللہ تعالیٰ کے کرم پر چلنا چاہیے انسان کو اس کے بعد ہمارا چھٹا برج برج سملہ ورگو ورگو والوں کو یہ کہوں گا اگر آپ کوئی بیماری کا پرابلم چل لاتا اور خاص طور پر آپ کو اچھا حقیم مل جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسا اچانت گھٹیا قسم کا دشمن کر سکتا ہے لیکن اس کا بھی انجام برا ہو گا پلس اگر آپ نے کسی قرض چلی کیونکہ قرض کو اچھی چیز تو نہیں ہوتی لیکن اگر آپ نے قرض کے لیے اپلائی کیا ہو ہے یعنی اپنے اوپر قرض آپ کو لینا ہے بڑھانا چاہ رہے تو ہو سکتا ہے تھوڑا سا اپنے ملازمین سے احتیاط کیجئے گا اپنے ملازمین پہ ایک حد تک بھروسہ کیجئے گا ان پہ اندھا اعتماد نہ کیجئے گا ونہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں یا آپ کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے وائف یا ہزبن کی صحت کا خیال لکھ رہا ہے اور ایک چیز یہ بھی دیکھے گا آپ کی ریپوٹیشن کو آپ کی صاحب کو اگر کوئی نقصان پہنچا رہا ہے یہ الگ بات ہے وہ آگے جا کے اس نے فسنا ہے لیکن فیلحال وہ آپ کو ڈیمج کر سکتا ہے یہ خیال لکھی گا اور اللہ آپ کا بھلا کرے آپ نے لڑائی جھگڑا کانفلیٹ ڈسپیوٹ ان چیزوں سے اپنے آپ کو فیلحال بچانا ہے مثلا نتیجے تو آپ کے حق میں آئیں گے لیکن وقتی طور پر آپ کو بھی نقصان پہنچ جائے اس لیے یہ بات بولنا اور پلس آپ کے کوئی نئے کام کا آغاز یا نئے کام کی پیننگ ہو سکتی ہے اور یہ جو بس اب آپ سمجھ لیں آپ کا اچھا دور تھوڑا ہی سا دور ہے یہ بہت اچھا دور وہ ہوتا ہے ہر ایک کبھی اچھا کبھی برا چلتا رہتا ہے اور آپ کو تھوڑا سا اپنا تحریر میں تقریر میں اور کوئی چیز لکھتے وقت بہت اتیاد کرنی ہے اور اگر آپ سوشل میڈیا سے بھی ریلیٹڈ ہیں تو آپ نے بہت خیال لکھنا ہے کوئی ایسا بندہ نہ ہو کہ آپ کو غلط گائیڈ کر دیں اور آپ غلط چیز کر دیں جس کا بات میں نقصان ہو اور یہ بھی کہوں گا میں آپ کو کہ آپ نے خاص طور پہ اپنے پیٹ کا اپنی عزا کی نالی کا اپنی بڑی آت کا یہ تین پورشن جو ہیں باڈی کے ان کا خیال لکھے گا اور ٹکھنے اور گھٹنے کے درمیان والا حصہ یہاں کوئی چوٹ لگنے کا اندیش ہے اس کے بعد ہمارا ساتھوہ برجے برجے میزان لبرا لبرا والوں کو میں یہ کہوں گا اللہ آپ کا بھلا کریں بچوں کی صحت کا خیال لکھئے اپنی آئیس کا خیال لکھئے اگر آپ اللہ نہ کرے کوئی ڈائیویٹس کا پرابلم ہے تو وہ آپ کا بڑھ سکتا ہے وہ خیال لکھئے آپ نے اپنی اگر آپ چاہ رہے ہیں مثلا اگر آپ کا کوئی معاملہ لٹیگیشن میں تھا یا کوئی کسی سے جھگڑا ہوا تھا تو ہو سکتا ہے اس کا ذرا سی مسائل کے بعد کوئی اچھا مذہبت حل بھی نگل آئی یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے آپ کو اپنے بچوں کی صحت اور بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بہت زیادہ توجہ اس طرف مرکوز رکھنی ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک خیال اور یہ رکھنا ہے کہ آپ نے کوئی رسک نہیں لینا کسی بھی معاملے میں ورنہ فائننشل رسک اس وقت آپ کے لئے مسائل کا باعث بن سکتا ہو سکتا ہے لیکن لانگ ٹرم میں وہ چیز آپ کے لئے نخصان کا باعث بن جائے تو یہ خیال لکھئے دوسرا اپنے آپ کو اپنی ساکھ کو اپنی ریپوٹیشن کو شیشے کی طرح رکھنے کی کوشش کریں ونہ اس کے اوپر کوئی بال آنے کا اندیش آئے آپ کی ریپوٹیشن کو کوئی ڈیمیج کر سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو اگر آپ کے بچے جسے یہ کہہ رہے ہیں کوئی شادی کے متلاشی ہیں تو ان کے حوالے سے کوئی اچھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے اور اس دور میں ذرا سے انسان کی یہ تو اللہ کا کرم ہے رمضان المبارک ہے ونہ اس دور میں اس کا علاوہ آپ کو اپنی اس کن اگر آپ کو اس کن سے ریلیٹڈ پرابلم یا مسئلہ ہے تو اس کا بھی خیال لگی گا کیونکہ یہ تھوڑی سی تکلیف کا باعث بن جاتی ہے فائننچلی چیزیں تھوڑے معمولی سے اپ اینڈ ڈاؤن کے ساتھ آپ کے حق میں بہتر چلتی رہیں گی اور اس کے علاوہ مجھ یہ بھی لگتا ہے کہ آپ کی گاڑی کی تبدیلی ہو سکتی ہے کوئی گاڑی خرید بھی سکتے ہیں اگر کوئی پروپرٹی نہیں بکر رہی تھی تو اچانک اس کا گھاک آئے اچانک باہر آئے اچانک سودہ ہو جائے اس کے بعد ہمارا آٹھوہ برج اقرب اسکورپیو والوں کو کہوں گا کہ اگر آپ سیاست اس سے ریلیٹی ہے تو آپ نے بہت خیال لگنا ہے آپ نے اپنی والدہ کی صحت کا خیال لگنا ہے آپ کو اپنے ہیلتھ کا بھی بہت خیال لگنا ہے اپنی ہیلتھ کے اندر آپ نے خاص طور پہ وہ چیز اگر آپ گردے کے امراض کا شکار ہیں اس میں اچانک پتہ چلا بلڈ یوریا یا کریٹین آئین لیول بڑھ جاتا ہے بلڈ پیشر ہائی ہو جاتا ہے اور کوئی ایسی چیز جیسے آپ کہلیں مسئل اللہ نہ کرے آپ کا بچہ کوئی تیلیسیمیا ہیموفیلیا یا بلڈ ڈس آرڈر ہونی کی کوئی بیماری ہے تو اس میں کوئی اچانک کمی یا تیزی آنے لگتی ہے یہ خیال لکھئے گا اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ اگر آپ شیاتکہ پین یا جوڑوں کے درد کے مریض ہیں تو اس کا بھی خیال لکھئے فائننشلی چیزیں بہتر ہوں گی اگر آپ سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا قوی امکان ہو سکتا ہے کوئی رشتوں کے حوالے سے شادی کے حوالے سے کوئی پروپوزل اگر آپ انتظار کر رہے ہیں تو اس میں کوئی اچانک ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے مذہبی رجحان آپ کا ضرور اللہ کے حکم سے اضافہ ہوگا اور آپ نے ایک تو اپنے بلڈ پیشر کا بھی خیال لکھنا وہ بھی ذہن میں رکھئے گا دوسرے یہ وہ دور ہوتا ہے کہ انسان کو چھوٹی موٹی کٹ لگ جائے جسم کا کوئی حصہ ہاں جو اسکورپین خواتین ہیں جو بڑی ہیں ان کو اپنے ہرمولز کا خیال لکھنا چاہیے یہ تھوڑی سی پیدا کر دیتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ایک بات اور بھی کہوں گا اپنی چیزوں کو خاص طور پر قیمتی اشیا چاہے وہ سونا ہو چاہے وہ گاڑی ہو جو بھی قیمتی اشیا راب ریجی سے کہتے سنیچنگ یہ ہونے کے اندیشے ہوتے ہیں تو جو اللہ کے نام پڑھ کے چلتا میں سمجھتا ہوں وہ اللہ کے پروٹیکشن میں آ جاتا ہے اور بچوں کی تعلیم کا خیال لکھئے گا خاص طور پر جو آپ کا میل چائیل ہو اس کا تو بہت ہی خیال لکھئے کا اور باقی اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے نوے برج برج قوس یعنی سیجیٹیریس پہ سیجیٹیریس والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو اپنی کمیونکیشن کا بڑا خیال لکھنا ہے ہو سکتا ہے آپ کہنا چاہ رہے ہوں گل اور سامنے والا سمجھے گلاب جامن آپ کہنا ہیں اچار وہ سمجھے بیمار یہ سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ دوسرے کو مس کمیونکیٹ ہوگی چیز تو اپنی باتوں کو اپنے انداز کو اپنے الفاظ کو میکسیمم حد تک کلیریٹی کے ساتھ بتائیے گا اپنا معافی الزمیر اور مفہوم یہ خیال لکھی گا لکھے مگر آپ کو فائننشلی کوئی گین ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اگر آپ سوشل میڈیا پہ ہیں تو اچانک آپ کو اچھی گل نیوز مل جائے آپ کے سبسکرائبر بڑھ جائیں آپ کے ویوز اچھے آ جائیں آپ کا یوٹیوب چینل اسٹیبلش ہو جائے اس کا بھی امکان ہے لیکن سوچ سمجھ کیونکہ اس وقت وہ کہتے نا یہ دکھ کچھ رہے نکلے گا کچھ اور پلس آپ کو یہ بھی خیال لگنا چاہیے کہ کھیلتے ہوئے بھاگتے ہوئے ایسی ایکٹیویٹی جس میں فیزیکل مومنٹ ہوتی ہے وہ بہت احتیاط کیجئے گا اور احتیاط کے تقاضوں کو پورا کیجئے گا ایسے ہی نہ کچھ ہو جاتا ہے تو یہ احتیاط کیجئے گا چاہے آپ کوئی ریلیجیس ڈیوٹی پر فارم کر رہے مثال کے طور پر آپ عمرہ کریں سلپ ہو گئے کچھ ہو گئے یہ اللہ تعالیٰ کے کھیل ہے وہ چاہے تو سب ہو وہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو اور فیننشل اچھی رہیں گی چیزیں تھوڑا سا والدہ کی صحت کا خیال لکھئے گا اور والدہ کے مما سے نانی خالہ ان میں سے اگر کسی کی صحت خراب ہو تو وہ خیال لکھئے گا اور ایک اور چیز یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی سواری کی تبدیلی ہو جائے یہ بھی ہو سکتا ہے عجیب سی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر جیسے مائک لائٹس کیمرہ یہ چیزیں اس دور میں ہیں تو آتی ہیں تبدیل ہونے کے انکام بن جاتے لیٹس چیز موڈرنائز چیز خریدنے کا دور ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک چیز کا اور بھی خیال لگنا ہے کہ ادھار دیتے ہوئے تمام تقاضے پورے کر لیجی کہ ونہ شاید آپ کی دیوے مطلوبہ رقم فس نہ جائے یا جو آپ سے مانگ رہا ہے اس کے بعد ہمارا دسوہ برجے برجے جدی کیپریکون کیپریکون والوں کو کہوں گا کھانے پینے میں اتیار آپ کے ہو سکتا ہے کوئی غیر ملکی سفر بیرون ملک جانے کے امکان بھرپور طریقے سے بن سکتے مذہبی سفر بھی ہو سکتا ہے آپ کے تھوڑا سا اس وقت آپ کا ذہن دل اور دماغ میں ایک یقصانیت نہیں ہے دل کچھ کہتا ہے دماغ کچھ کہتا ہے ہاں تھوڑا سا اپنے رشتہ سے ریلیٹیڈ کمیونکیشن یا پولیٹکس میں تو بہت اتیاز سے کیجی گا کیونکہ اس وقت غلطی آپ کے لیے درہ مشکل لاسکتی ہے اور آپ کے دوست آپ کے ساتھی آپ کے لیے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جسے میں یہ کہوں کہ برا کر سکتے ہیں یا چاہتے ہوئے نہ چاہتے نیوز مل سکتی ہے کھانے بینے کی اتیاز تو میں نے کہی ہے آپ کو دوسرا اپنے ہارٹ کا خیال لگیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں ہارٹ اگر آپ کارڈیئک پیشنڈ ہے یا آپ دل سے ریلیٹیڈ کوئی مرض ہے تو اس میں آپ نے بہت اکیات کے تقاضیوں کو پیشے نظر رکھنا ہے اور پلس سفر بتا چکا ہاں ایک اور چیز اپنی چہرے کا اور اپنی آئس کا اور یہ جو ہوتے نا کان اموم من او دور میں ایر کان کا پرابلم ہو گیا یا ناکی اڈی کا پرابلم ہو گیا سائنس کا مسئلہ ہو گیا یہ چیز اچانک پلٹ کے آجاتی ہیں اچانک پیدا ہو جاتی ہیں وہ تو میں نے کہا ٹھیک رہ گی لیکن اپنی عزت اور اپنی ریپورٹیشن کا خیال لگ کہ کوئی غلط قدم کوئی غلط کام آپ کے لئے مشکلات کا باعث نہ بن جائے اور سفر کے لئے میں نے آپ کو کہا ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے گاڑی وکل کے حوالے سے کوئی تبدیل آسکتی ہے یا آپ خرید سکتے اب یہ نہیں ہر آدمی تو گاڑی نہیں خرید رہا ہوگا کوئی سائیکل کوئی سائیکل کوئی کار کوئی بوٹ یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا اس کے تحت اس کے علاوہ آپ کو ایک کوشش کیا کریں کہ اس دور میں باسی کھانے اور باسی اشیاء نہ کھائیں دوسرا آپ کے تھوڑا سا سامان آرائش اور زبائش اس پہ اخراجات نظر آتے کپڑے ملبوسات اس کے بعد ہمارا گیاروہ برج برج دل یعنی ایکوریوز ایکوریوز وائلوں کو یہ کہوں گا کہ آپ کے اندر غصے کی کیفیت یا غصے کی شدت چاہے کتنی ہی پیدا ہو لیکن آپ نے اس کو کنٹول میں رکھنا ہے کیونکہ تقدیر کے تقاضے اس وقت یہ چل رہے ہیں کہ آپ کو غلط ایکشن لے لیں غلط ایکٹ کریں پھر اس کا ریاکشن آپ اس ایکشن کے مقابلے میں پانچ گناہ فیس کرنا پڑے گا گفتگو کرتے ہوئے احتیاط کیجئے انجانے لوگوں پہ بھروسہ نہ کیجئے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو نوکری جاب کے حوالے سے اگر آپ سر کردائے ہیں تو کسی جیسے آپ مسلمان مذہب کے لوگوں سے آپ کو فائدہ ہو جائے وہ ایک اپنی جگہ ہے دوسرا اگر آپ پیٹ پیشر کے مریض ہیں تو آپ بہت احتیاط کرنی ہے اور یہ وہ دور ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو سو سمجھ کے انویسمنٹ کرنی چاہیے یعنی سرمایہ کاری کرتے ہوئے ہر اور اپنی فیزیق میں اپنی ایک تو آپ نے ہاں بیک کمر اور یہ سروائی کا خیال لکھئے گا اس کے علاوہ یہ بھی لگتا ہے کہ آپ کو اچانک سفر کی ضرورت پہ آ جائے تھوڑا سا آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کسی ادارے یا کسی جگہ پہ کام کر رہے تو آپ کو کوئی اچھی ذمہ داری جو ہے وہ دی جا سکتی اور آپ اسے مکمل بھی کر لیں گے اس کے علاوہ آپ کا مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی پرانا سمان یا تو بکے کا یا نیا سمان کری دیں گے یا سمان کو ریپلیس کریں گے یہ اشیاء کی تبدیلی کے بھی امکان دور میں بنتے فینینشل ڈیل کرتے ہوئے آپ نے احتیاط کرنی ہے اور اگر کوئی اللہ نہ کرے وقتی طور پر کوئی ڈسپوائنمنٹ ملے تو گھبرائیے گا نہیں آگے چل کے چیزیں بہتر ہو جائیں گی ہاں البتہ آپ غصے سے زد سے اور انا سے اپنی اس کو سائٹ پہ رکھ دینا کیونکہ اگر اس وقت آپ نے زد انا اور جلد بازی کی تو آپ کے لئے نخصان کا باعث ہو سکتا ہے یہ ضرور ہے آپ اگر جاب کرتے ہیں تو کوئی نئی آپ مل سکتی ہے نئی کوئی اللہ کے کرم سے آپ کو چانس مل سکتا ہے سفر کا میں بتا چکا ہوں اور اگر آپ بیرون ملک رہتے ہیں تو پھر آپ کے لئے چیزیں بہت مذہبت ہو جائیں گی اس کے بعد ہمارا باروہ برجے برجے ہوت پائسز پائسز والوں کو میں یہ کہوں گا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے آپ کو برادر یا خواتین یا حضرات قانونی چیزوں سے دور ہیں غیر قانونی کاموں سے دور ہیں ویسے بھی اس وقت جو میں زہل کی بات کرتا ہوں آپ کو بہت اتیات کرنی چاہیے ذرا سی غلطی ذرا سی کوئی غیر قانونی کام کے اندر آپ نے اگر گھسنے کی کوشش کی تو آپ کو اس کی قیمت بڑی بھاری پڑ سکتی ہے اور ایسے دور میں اپنے ٹیکسیشن اور جو کہتے نا وہ کام جو آپ پہ ڈیو ہیں ان کو پورا کر کے رکھا کریں اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا ہیل کا خیال لگنا ہوگا اور ہیل میں میں آپ کو یہ کہوں گا ات تو میرے ممہ خواہ کہ پانی میں کوئی ایڈونچر یا پانی کے اندر آپ نے سویمنگ کا زیادہ شوق آپ کے دماغ میں کیڑا کٹا تو آپ کو حقیقت میں پانی کے اندر کوئی ٹاکسیکیشن ہونے کے امکان ہے کوئی کیڑا کٹ لائے کوئی جیل فش جو ہوتی ہے یا کوئی اور چیز دور رہی گا پانی میں اس وقت رس لینے وارا کام آپ کے لئے نہیں ہے بیسے آپ کے لئے پانی بہت اچھا ہے یہ تھوڑا سا الرجی بھی پیدا کر دیتا ہے اور تھوڑا سا آپ کے اپنے کچھ پرانے دوستوں سے عزیز سے اگر کوئی شکوے شکایت تھے تو ہو سکتا اچانک ان میں کمی آجائے کیونکہ سامنے کیتو بھی تو ہے اور جوپیٹر بھی تو ہے تو ہر چیز کو میں مد نظر رکھ کے یہ بناتا اس کے علاوہ آپ کوئی ہو سکتا ایک بڑی عجیب بات کرو اچانک جو آپ نے ایکسپیکٹ نہ کیا یا تو مالی فائدہ یا پھر نقصان یہ دونوں ایکسٹیم لیول پہ ہونے والی چیزیں ہیں اب اس کا تائین میرا رب کر سکتا وہ بہتر جانتا میں اپنا دماغی اندازہ آپ کو بتا رہا ہوں تھوڑا سا آپ کو ڈرائبنگ میں بھی اتیاد کرنی ہوگی اور اپنی سیملی کے لیے اپنے بچوں کے لیے تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کریں ونہ آپ کو تھوڑی سی آگے چل کے وہ کمی محسوس ہوگی اور آپ اگر کوئی کام سر انجام دینا چاہ رہے ہیں چاہے وہ بزنس سے ریلیٹڈ ہو چاہے وہ جاب سے ریلیٹڈ ہو اس میں آپ کے لیے بہتری کے امکان رس مطلی دی گا یہ خواتین وزرات ویکلی ہورسکوپٹا جو میں نے آپ کو بتایا باقی میرے رب کی ذات ہے اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے میرے لیے ہم سب کے لیے بہت کرم کرے اور اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے پاکستانی قوم کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے رمضان کے حوالے سے ہم پہ رحمت اور برکت نازل کریں حالان کہ اسٹالوجی تو مجھے کچھ اور بتاتی ہے بس سمجھ لیں کہ میں یہ کہوں گا اب بھی کہہ رہا ہوں میں خاص طور پہ میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں کہ بھائیوں بھائیوں جو اس وقت پوزیشن چل لائیے اب بھی یونائٹیڈ ہو جاؤ اب بھی اپنے اندر سے مسلمانوں سے مخاطب ہوں یہ خاص طور پہ جو کمیاں جو بے ہی سی آئی بھی اس کو دور کر لیں وہ بہت زیادہ عرصہ نہیں پھر جو تقدیر کی پٹائی ہوگی بڑے خطرناک ہوگی وہ چاہہ انڈیا میں مسلمان ہو چاہے میڈلیس میں ہو چاہے پاکستان میں ہو چاہے مارکا میں ہو ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک سپیس چھوڑا ہوئے بولی سکتا ہوں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا انشاءاللہ آگے کوئی اور اچھی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں تب تک کے لیے بہت شکریہ اللہ حافظ